ہم نے وہ بھی انفورشنٹ مناظر دیکھے کہ جواب جیسے محبے وطن پاکستانی جن کے سینے پر ہمیشہ ہم نے پاکستان کے جھنڈے کا بیج دیکھا ہے آپ کو جس طرح سے اس حکومت نے انتقام کا نشانہ بنایا سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کیسا ایکسپیرینس رہا کہ کہاں فخر سے سینہ چوڑا کر کے پاکستان کی نمائندگی کرنے والا شخص ہر فرنٹ پر ماشاءاللہ اس حکومت نے اس نہج پر حالات کو وہ لے آئے کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو بدترین مجرموں کے ساتھ ہونا چاہیے جبکہ مجرم آزادی سے گھوم رہے ہیں اور اقتدار انجوئے کر رہے ہیں کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ مجھے میڈیا کو کام کرتے پندرہ سال ہو گئے یہ پندرہ سال ہے اور چودہ سال میں نے پاکستان کی آرمی کا دفاع کیا ان لوگوں کے خلاف جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں وہی تھے جو کہ آرمی کو تن دات بدنام بھی کرتے تھے الزام تراشیاں جھوٹے میڈیا سیلز بنائے ہوئے ہیں جتنے گندے الزامہ لگا سکتے تھے وہ لگاتے اور میں اکیلا ہر چینل پر دفاع کرتا تھا اور اب فرق یہ ہے کہ میں جن کو برا کہہ کے دفاع کرتا رہا میں اتنا منافق نہیں کہ آج میں ان کو کہنا شروع کر دوں کہ وہ اچھے ہے اس لیے کہ کسی کی کسی کا موت بدل گیا ان کے بارے میں کسی کی تو یہ اختلاف موجود ہے جو برا ہے میں نے اپنی ویڈیوز کی ہیں جس میں میں نے موازنہ کر کے یہ سارا بتایا اور پھر میں نے یہ بھی ویڈیوز کی جس میں نے بتایا ہے کہ وفاداری جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوئے زندگی دی بھی ہے بلکہ پھر پاکستان کے ساتھ بلکہ ادارے ہوں گے میرے رشتے دار ہوں گے میرے کبھی لے کے لوگ ہوں گے لیکن میری پرائیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے مطابق وفاداری دیتا ہوں اگر میری وفاداری کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے ساتھ وفاداری سے ٹک راؤں ہے اس کا تو میں وہ میں نہیں وہ کہہ سکتا میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں گا بے شک اس سے مجھے کوئی اور خمیادہ بکت نہ پڑے یہاں تک اسپیرینس کا تعلق ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت کے دوران بھی اور بعد میں بھی پاکستان کے لوگوں نے بڑی محبت دی عزت دی انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا یہی آدم تھا پولس کا بھی اور جو یہاں پہ اسلام آباک انسٹیشن ہے ان کا بھی ان کو دکھ تھا افسوس تھا بلکل میں الحمدللہ اس طرح مضبوط ہوں مجھے اپنے حوصلے میں اپنے سکرال یا جو میرا مشن یا جو کام کرتا ہوں اس میں مجھے کوئی کمی نہیں ہے نہ ہی میں اس میں تبلے دوں انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے میرا خانہ پہلے سے زیادہ مضبوط کر دی ہے کیا بات ہے زبردست مجھے